پاکستان کے ٹک ورلڈ میں 5G ایک بزورٹ بن گیا ہے سیاستدان اور پالیسی میکرز پاکستان میں 5G انٹریوز کرانے کا کریڈٹ لینے کی کوششوں میں مصروف ہیں لیکن پاکستان میں 5G کو لانے اور اس کے پوزیٹیو استعمال کو پوسیبل بنانے سے پہلے کچھ پہلیوں پر نظر ڈالنا ضروری ہے پاکستان میں 5G کو لانچ کرنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان کی اکنومک کنڈیشنز ہیں پاکستان میں تقریباً 1% لوگوں کے پاس 5G انیبل ڈیوائسز کا ایکسس موجود ہے جبکہ انٹرنیشنلی وہ ممالک جہاں 5G لانچ کیا گیا وہاں لانچ سے پہلے 17% لوگوں کے پاس 5G ڈیوائسز کا ایکسس موجود تھا اب فرض کریں کہ اگر پاکستان میں 50 لاکھ کنزیومرز کے ساتھ 5G کو لانچ کیا جائے تو مطلب پاکستان میں 30 لاکھ 5G ڈیوائسز اور امپورٹ کرنی ہوں گی اور اب اگر فرض یہ کریں کہ ایک 5G ڈیوائسز کی قیمت 200 ڈالر ہے تو 30 لاکھ ڈیوائسز امپورٹ کرنے میں پاکستانی خزانے سے 750 ملین ڈالرز خرش کرنے ہوگی اور اب اگر اس میں 5G ایکوپمنٹ کی کاسٹ کو بھی شامل کر لیا جائے تو صرف پاکستان کے 3 میجر شہروں میں اس ایکوپمنٹ کی کاسٹ 1 بلین ڈالر ہوگی یعنی فونز اور ایکوپمنٹ کی کاسٹ ملا کے 1.7 بلین ڈالرز ان ٹوٹل جو پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 3 بلین ڈالرز بیل آگ پیکچ کا تقریباً 55% ہے ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ پاکستان میں تقریباً 15 سے 20 فیسر لوگوں کے پاس کسی بھی قسم کی ٹیلی کمیونکیشن سیرویسز کا ایکسس نہیں ہے جبکہ اگر 4G سیرویسز کی بات کی جائے تو تقریباً صرف اور صرف 50% پاکستانی لوگوں کے پاس 4G سیرویسز کا ایکسس موجود ہے ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ وہ ممالک جہاں آلیڈی ایک سٹرانگ ٹیکنالوجیکل انفرسٹرکچر موجود ہے وہاں بھی 5G سیرویسز کا پراپر استعمال نہیں ہو پایا اس کے ایک اچھی اگزامپل ساؤتھ کوریا ہے جہاں 5G انفرسٹرکچر میں 20 ارب ڈالر کی انویسمنٹ کے باوجود لیمیٹڈ 5G ڈوائسز اور ریگلیٹری ریسٹکشنز کی وجہ سے 5G ٹیکنالوجی کا مکمل طور پر استعمال نہیں ہو سکا ایک اور مثال بنگلہ دیش کی ہے جنہوں نے اپنے فورن ایکچینج ریزروز میں کمی کی وجہ سے 5G رول آٹ پین سسپنڈ کر دیا تھا حالانکہ بنگلہ دیش کے فورن ایکچینج ریزروز پاکستان کے مقابلے میں چار گناہ زیادہ ہیں تو پھر حل کیا ہے؟ 2021 میں شائع کردہ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان 5G لانچ کے لیے تیار نہیں ہے اور اس سے کہ پہلے پاکستان میں 5G لانچ کیا جائے اس رپورٹ نے کچھ سٹیپس بھی سیجیسٹ کیا ہے جن میں ٹیلیکوم آپریٹرز کو مناسب قیمت پر اسپیکٹرم کی فروقت پر زور دیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ ایک ایک ایکسٹینسیف فائبر آپک بیک کھولک ایکسس اور پاکستان میں لو پرائز 5G ڈوائسز کو اویلیبل کرنے پر بھی زور دیا ہے اس کے علاوہ دوہزار بائس میں دنیا کے ساتھ سو پچاس ٹیلیکوم آپریٹرز کی رپیزنٹیٹیو آرگنائزیشن گلوبل سسٹم فور موبائل کمیونکیشنز اسوسییشن یعنی جی ایس ایم اے کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان 5G لانچ کے لیے تیار نہیں ہے جی ایس ایم اے نے اس بات پر بھی زور دیا تھا کہ پاکستان کی ٹیلیکوم سیکٹر کو فائنینشلی سٹینثن کرنے کے لیے 15% ایڈوانس انکم ٹیکس میں کمی کی جائے اور اس کے ساتھ سپیکٹرم کی آکشن میں غیر ملکی کرنسی کے بجائے پاکستانی روپے کا استعمال کیا جائے ان کنکلوجن پاکستان میں ان حالات کے اندر 5G تکنالوجی کو لانچ کرنے سے پاکستانی ایکانومی کو نقصان پہن سکتا ہے